نہ بچپن دیر تک کھیلتا ہے نہ جوانی لمبی عمر ساتھ چلتی ہے حتیٰ کہ بڑھاپا بھی بڑھاپا بن جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان کا زوم اسے سوہانے سپنے دکھاتا ہے وہ بے ساکھیوں کے باوجود اپنی سلطنت قائم رکھنا چاہتا ہے یہی حال اللہ کے اس بندے کا بھی تھا جسے کبھی یہ خیال تک نہ آیا کہ اسے واپس ایک روز اپنے رب کی جانب بھی پلٹ کے جانا ہے بسے ہی بھول اسے حسب منشاہ قدم اٹھانے پر اکساتے رہی بلاخر اکساہٹ اکتاہٹ میں بدد گئی اور پھر اسی مقام اسے الٹی گنتی کا آہاز ہو گیا اور اس کی تمام ہوشیاری گویا زنگا لودھ ہو گئی بہرحال اس کے باوجود اگر الٹی گنتی ختم ہونے سے پہلے آگئی اسے بے سباتی کا ادراک دے دیتی تو بچاؤ کے کچھ امکانات ضرور روشن ہو جاتے قانون کی گریف میں فسے ایک بے وکوف مجرم کی الٹی تطبیروں کا دلچسپ اہوا جاڑا اپنے جوبن پر تھا جنوری کا مہینہ اپنی تمام تر تھنڈک اور یخ بستگی کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا پچھلے ایک ہفتے سے یا تو دن بر سورج کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا یا پھر وہ تھوڑی دیر کے لئے جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا تھا صبح کے وقت دھند ماحول اور فجا سے دامنگیر نظر آتی تھی کاروبار زندگی بنسبت تاخیر سے آغاز ہوتا اور دن کے اختتام کے ساتھ ہی سمر جاتا تھا گاؤنٹے ہاتھ میں تو ویسے بھی زندگی کے رفتار قدرے سست ہوتی ہے موسم سرما نے اس سستی کو دو آتشہ کر دیا تھا ایسے ہی ایک دھند آلوت صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو عجیب سی صورتحال سے واسطہ پڑا مجھ سے پہلے چند افراد وہاں موجود تھے جو شکیناً کسی کام کی ہی غرص سے وہاں آئے تھے میں ان کے پاس گزر کر اپنے کمرے میں آگیا اور پھر جیسے ہی اپنی کرسی اور بیٹھا کانسٹیبل اسلم میرے پاس آگیا اسلم یہ کہ صبح ہی صبح تو لوگوں نے برامدے میں رش لگایا وہ ہے میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا سب خیریت تو ہے نا خیریت نہیں ہے ملک صاحب کانسٹیبل نے جواب دیا حسین آباد سے چند بندے ایک چور کو پکڑ کر لائے ہیں ان دنوں میں کلاش شیخو پورا کے ایک تھانے میں تائینات تھا اور حسین آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا موزو حسین آباد کم و بیس دو سو گھروں پر مستمل ایک درمیانے درجہ کا گاؤں تھا جہاں چودری بشارت علی کی حکمرانی تھی یہ گاؤں میرے تھانے دو میل کے فاصلے پر واقع تھا میں نے کانسٹیبل سے کہا چور کو اندر لے کر آؤ اوکے ملک صاحب یہ کہتا ہے وہ میرے کمرے سے نکل گیا ایک منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل اسلام کمبو واپس آ گیا اس کے ساتھ نس ترجین افراد بھی تھے انہی میں ایک موٹا تازہ بندہ خاصا گھبر آیا وہ مسئیبت اتنا در آتا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مسکورہ بندہ ہی مبینہ چور ہے کیا مسئلہ ہے بھئی میں نے خالص تھانہ دارانے انداز میں کہا ایک بندہ مبینہ چور کی جانب کہر آلود انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تھانہ دار صاحب اس بد ذات نے چودری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے آپ اسے فوراں گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سے زیادہ دیں تم کو انہوں میں نے مسئلہ آدمی سے بوچھا جناب میرا نام قدیر ہے وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا میں چودری صاحب کا خاص بندہ ہوں انہوں نے ہی مجھے آپ کے بحث بیجا ہے آپ اس کو تھانے میں بند کر دیں آخری جملہ اس نے چور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ادا کیا تھا قدیر نام اس بندے کا انداز مجھے قطع پسند نہیں آئے تھا میں نے ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں پوچھا میں تو سمجھ رہا ہے کہ تم علا کے بندے ہوگے پر تم کہہ رہے ہو چودری کے بندے ہو میں غدا سمجھ رہا ہوں یا تم صحیح کہہ رہے ہو وہ میری بات سے بری طرح علاچ کر آئے گا تھا سٹھ پٹا ہی ہوئے لہجے والا وہ جی میرا مطلب تھا میں چودری بشارت صاحب کی حویلی میں ہوتا ہوں ان کا خاص خدمتگار ہوں اچھا اچھا ایسے گونا میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا قدیر یہ بتاؤ اس تھانے کا انچارج میں ہوں یا تم ظاہرہ جناب وہ گڑ بڑھا کر بلا تھانہ انچارج تو آپ ہی ہیں تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو میں نے تنزیہ لحظے میں کہا میں ہر نوعیت کے جرائم اور ان کے مقررہ سزاؤں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں مجھے پڑھانے کی کوشش مات کرو کہ جس بندے کے تم لوگ ایک چور کی حیثیت سے پکڑ کر لائے ہو اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے وہ اندر سے سلوک کر رہ گیا تھا تہاں ہی بہتظاہر بڑی فرما برداری سے بلا ٹھیک ہے جناب آپ ہی کریں جو بھی کرنا ہے میں نے باقی لوگوں کی طرح دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا تم باہر جا کر برامدہ میں بیٹھو سب بلٹے کر مڑ گئے لیکن ایک پستہ کامت موٹا بندہ قدیر کے برابر میں کھڑا رہا میں نے سوالی انداز سے اس کی طرف دیکھا تم تھانے دار جی یہ جببار ہے قدیر نے جلدی سے کہا یہ بھی میرے ساتھ ہی چودی صاحب کی حویلی میں ہوتا ہے میں نے متذکرہ بالا چور کا سر تاپا تنقیدی جائزہ لیا اس کی عمر پچیس اور تیس کے درمیان رہی ہوگی درمیانہ قدر بدن مائل بفر بہی صورت عام سی گال پولے ہوئے رنگت گندمی اور سر کے بعد گھنگ رہا لے اس نے ہلکی سی موچے بھی رکھی ہوئی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑک دار آباز میں پوچھا تمہارا نام کیا ہے شاکر اس نے درے سے حمد انداز میں جواب دیا شاکر کہاں سے آئے ہو میں نے پوچھا سرکار یہ ادھر حسین آباد ہی کا رہنے والا ہے جبار نامی شخص نے چور کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا ایک نمبر کا ہڑا رام ہے جناب میں نے تم سے پوچھا ہے میں نے گھور کی جان گھور کر جبار کی رف دیکھا نہیں وہ گڑ بڑھایا آپ نے شاکر سے پوچھا ہے تو پھر تم باہر برامدے میں جا کر بیٹھو میں نے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تھا تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں نکل دی وہ برا سا مو بنا کر کمرے سے باہر نکل گیا لگتا تھا چودری بچارہ تلی نے اپنے بندوں کو کچھ زیادہ ہی سر جڑا رکھا تھا میں نے کافی عرصے سے اس تھانے میں میں حکمہ جاتی فرائز انجام دے رہا تھا میں نے چودری کو اور چودری مجھے اچھی طرح جانتا تھا لیکن کسی کام کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا باستہ تھا میرے سننے میں یہی آئی تھے کہ بچارہ تلی ایک مغرور خود سر چودری تھا میں نے شاکر کی طرف متوجہ ہوتے ہو سوال کیا تو تم حسین آباد ہی کے رہنے والے ہو جی 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 وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا چودری کے بندے نے تمہیں ہڈ حرام کیوں کہا میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بوچھا کیا تم کوئی کام وہاں بھی کرتے ہو یا چوری چکاری پر ہی گزارا ہو رہا ہے جناب وہ میں نہ ترے سے سلحچے میں بولا میں چور نہیں ہوں میں تو کھیت مزدور ہوں کبھی کام کرتا ہوں کبھی فارغ ہوتا ہوں اور جب فارغ ہوتے ہو تو چوریاں کیوں کرتے ہو میں نے سخت لیا جمع بولا تمہیں اور کوئی ڈھنگا شریف آنا کام سمجھ میں نہیں آتا مائی باپ میں کوئی آدھی چور نہیں ہوں بلکہ میں تو چور ہی نہیں ہوں وہ چہرے پر مسکینی تاری کرتے ہوئے بولا یہ لوگ مجھ پر جھلٹا الزام لگا رہے ہیں میں نے کچھ نہیں چورائے میں تو چوتری صاحب کی حوالی میں داخل بھی نہیں ہوا میں نے چور کی فریاد پر روح سخن قدیر کی جانب موڑا اور استفسار کیا ابھی تھوڑی در پہتا تم نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اس پتداز نے چودری صاحب کی حوالی میں چوری کیا مگر یہ تو صاف انکاری ہے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں صناب یہ کمینا سرا سرا جھوٹ بول رہا ہے وہ ناکواری سے شاکر کو گھرتے ہو بولا ہم نے اسے حوالی کے اندر سے پکڑا ہے جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں جی شاکر نے مدد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور بتائیں لوگوں نے مجھے حوالی کے پچھوارے سے پکڑا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہے آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں میں نہ تو چودری صاحب کی حوالی میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی چیز چوری کی ہے یہ کیا ماجرہ ہے قدیر میں نے استفسار یہ انداز میں چودری بشارت علی کے بندے کی طرف دیکھا جناب جھوٹ ہم نے ہی یہ لفنگا بول رہا ہے قدیر نے جا رہانے لہجے میں کہا آپ اسے ٹرائل روم میں لے جا کر ذرا سختی کریں تو یہ سب کو چھگل دے گا اس کی زبان کس طرح کلوانا ہے یہ میں خود تیہ کر لوں گا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس نے چودری صاحب کی حوالی سے کیا چوری کی ہے وہ تو جناب ہم نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا وہ اپنے بیان کو تبدیل کرتے ہوئے بولا اگر اس پر ہماری نظر نہ پڑتی تو اس کا دعو لگ جاتا اور مگر پہلے تو تم نے بڑے وسوق سے مجھے بتایا تھا شاکر نے چودری صاحب کی حوالی میں چوری کی ہے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا اب تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا اس غلط بیانی کا مطلب کیا ہے وہ جناب میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سنبھلتے ہوئے بولا اس کو موقع نہیں مل سکا ورنہ شرنا کے قصے میں بعد میں چھڑنا میں نے ایک مرتبہ بھی پھر اس کی بات کار دی صرف یہ بتاؤ کہ اس نے چودری صاحب کی حوالی میں سے چورایا ہے یا نہیں اسے کچھ بھی چرانے کا موقع نہیں مل سکا وہ متعملانہ انداز میں بولا قدیر کی پسپائی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ جو کچھ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے حقیقت اسے قطعی مختلف تھی قدیر کا جارہانا انداز اور پھر اچانک نرم پڑ جانا اس عمر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ سکالہ ضرور ہے میں نے اپنے ایک خاص ذہن بنانے کے بعد قدیر سے پوچھا سانباد میرے تھانے سے کوشش دور تو نہیں اتنا بڑا باقی ہے اور چودری صاحب کئی نظر نہیں آ رہے کہ ہیں وہ جناب چودری صاحب ادھر حویلی ہی میں ہیں قدیر نے جواب جیا ان کی طبیعت رات تھی سے ٹھیک نہیں اس لئے انہوں نے مجھے تانے بیجا ہے قدیر کی وضاحت سے میرا دل مطمئن نہ ہو سکا یہ تو مجھے بڑے واضح انداز میں محسوس ہو گیا تھا کہ اس معاملے کی تیم میں ضرور کوئی ہیر پھیر ہے کیا ہیر پھیر ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لئے ضروری تھا کہ میں قدیر کو فلت فور چلتا کر دوں اور بینہ چور یعنی شاکر سے تنہائی میں پوچھ کرو اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں قدیر سے کہا ٹھیک ہے سمجھ لو کہ میں نے اسے بندے کو گرفتار کر لی ہے اب یہ میرے قبضے میں تم واپس جا سکتے ہو جناب میں چودری صاحب کو جا کر کیا کہوں اس نے سوالیہ نظر سے مجھے پوچھا ہن سے کہنا میں چور سے کڑی پوچھ گست کر رہا ہوں میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا جو بھی نتیجہ برامت ہوا سامنے آ جائے گا اگر شام تک چودری صاحب کی طبیعہ ٹھیک ہو جائے تو اتھانے آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں جی بہت اچھا وہ متعملانہ لہجے میں بولا میں نے قدیر کے بنان اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کمبو کو آباز لگئی اگلے ہی لمحے وہ چراغی جن کی مالد میرے سامنے حضر ہو گئے میں نے تحکمانہ انداز میں کہا اسلم اس چور کی اولاد کو حوالدار جہنگیر کے حوالے کر دو میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا میں تھوڑی دیر میں اسے تفتیش کرتا ہوں اوے چلو اسلم نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ادھر حوالات میں تمہاری خدمت شدمت کرتے ہیں بات ختم کرتے ہی اسلم نے اس طرف ساری انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں سے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنا اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور شاکر کو لے کر چلا گیا میرے ان جارہانہ کام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا وہ بھی مجلسلام کر کے رسط ہو گیا اس کے رسط ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے انتناس ترجن افراد بھی تانے کے حدود سے جا چکے تھے ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اے ایس آئی یونس مرزا کو اپنے پاس بلا دیا یونس مرزا بہت ہی مہنتی اور پورزم پولیس صافحہ سردہ ہے اس کا شمارہ ان پولیس صلحہ کاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی منفی طاقت ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ان دنوں ایک خوفناک اور لرزا خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی اسی سلسلے میں میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا ابھی میں نے اسی سلسلے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا اس نے میرے پاس آ کر سلوٹ کیا اور بڑی شاہستگی سے بولا جی حکم ملک صاحب یونس تم آج ہی لاہور امانہ ہو جاؤ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سندگی دنی سے کہا میری ایس پی صاحب سے بات ہو گئی ہے انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور پولیس ہیڈکورٹر کو بتا دیا ہے وہ لوگ تم سے بربور تعاون کریں گے ٹھیک ہے ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا میں پندرہ بیس منٹ میں نکلتا ہوں تمام تحقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا ہے میں نے اس پر واضح کرتے ہو گا اگر رات کو لاہور میں رکنا بھی پڑ جائے تو خیر ہے جی میں سمجھ گیا وہ اس بات میں گردن ہلاتا ہوئے بولا آپ فکر نہ کریں ملک صاحب آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ایسا یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلایا تھوڑے ہی دیر بعد وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا میں نے گھور کر اس کی انکھوں میں دیکھا اور سن سناتے ہو لہجے میں بولا ہے یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گئے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار وہ سہوی نظر سے مجھے دیکھتے ہو بولا آپ کی مرضی ہے جو بھی کریں اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرو تمہیں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں میں نے ٹوٹولنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھانے دار صاحب والاجت بھرے لہجے میں بولا رب کی قسم میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں جی تو یہ بات درست ہے کہ تم نے چودری پشارت کی حویلی پر کوئی جو رہی ہو اور نہیں کی میں نے تستیق طلب انداز میں پوچھا میں نے چودری صاحب کی حویلی سے ایک تنکہ بھی نہیں چرائے جناب اس نے جواب دیا آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں میرا کام قسمیں کھانے یہ قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا اور نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائز میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں میں نے دو ٹوک انداز میں کہا میں صرف تمہاری جبان سے ساتھ سننا چاہتا ہوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر تمہاری دروگ گوئی پکڑی گئی تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی نہیں ہوگا میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی پر وہ ایک جھر جری لے کر رہ گیا اور پھر موتدل انداز میں بولا یقین کریں تھانے دار صاحب میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولنگا اچھی بات ہے میں اس پاتھ میں گردن ہی کہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی سی ججا کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں مجھے اس کیس میں کسی بڑی گربر کا احساس ہو چکا تھا قدیر کا رویہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری والے معاملے میں فسا کر کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی تھی اس تمام تر کاروائی کے پیچھے یقینن چودری بشارت علی کا ذہن کام کر رہا تھا حقائی کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ میں پہلے بہلا پسلا کر اسے اعتماد کا یقین دلا کر کچھ اگلوانے کی کرشش کروں میں اس پالیسی کا ہمی تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور میں اس وقت چاہیے کر رہا تھا تو یہ بھی غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے میں نے شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچوارے سے پکڑا تھا جی چودری صاحب کے بندے سراسا جھوٹ بول رہے ہیں وہ تک نکلتے ہوئے بولا میں نے حویلی کے اندر بلکل قدم نہیں رکھا ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پیچھے کھیتوں کے اندر سے پکڑا ہے تو تم حویلی کے پچوارے میں کیا کر رہے تھے جناب وہ ہچکاہ ہچاٹ امیز انداز میں بولا میں رفعہ حجد کے لئے اس طرف گیا تھا شاکر کی وظہرہ سمجھ میں آنے والی بات تھی میں نے وہ علاقہ اچھی طرح دیکھ رکھا ہے چوڑری کے حویلی کے اندر جانے کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا تاہم حکمہ جاتی ضرورت کے تحت کئی مرتبہ ادھر سے گزر ہوا تھا چوڑری بشارہ تلی کے حویلی کے اقب میں تحت دینے کا سبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا چوڑری کے بندوں نے تمہیں کب پکڑا تھا میں نے شاکر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہو بجا آدھی رات کو جی اس نے جواب دیا یہی کوئی گیارہ بجے کا وقت ہوگا رات میں مجھے ڈنگروں والے باڑے میں بند کر کے بھی رکا ہے یہ بہت ظالم لوگ ہیں جناب کیا اس طوران میں تمہاری چوڑری سے بھی ملاقات ہوئی ہے جی آج صبح مجھے چوڑری صاحب کے سامنے پیش کیا تھا اس نے دکی لہجے میں جواب دیا قدیر اور جبار نے میرے سامنے چوڑری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے چور کو پکڑ لی چوڑری صاحب نے جیسی نظر سے دیکھنے لگے جیسے صدیوں سے انہیں میری ہی تلاش تھی انہوں نے غصے برے انداز میں مجھ سے وہی سوال کیے جو آپ نے کیے میں نے چوڑری صاحب کے سامنے بھی صد بولا اور اس پر چوڑری صاحب نے بھی مجھے دو چار تھپڑ مارے اور میری پسلیوں پر ٹھوڑے بھی رسید کیے پھر اپنے ڈشکروں سے کہا یہ کم ذات ایسے نہیں مانے گا ایسے تھانے میں بند کرا دو میں بعد میں تھانے دار سے خود بات کر دوں گا لمحے بھر کرو کر ایسا سانس درست کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا آپ کسی بھی وقت چوڑری صاحب تھانے آ کر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ بترین سلوک کریں بات ختم کر کے وہ رحم طلب انداز میں مجھے تکنے لگا میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار دیکھو شاکر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے آج تک اپنے افسران بالا کا ناجائز دباؤ تسلی نہیں کیا تو یہ چوڑری بشارت علی میرے سامنے کیا بیچتا ہے اس سلسلہ میں تمہیں فکر بند ہونے کی ضرورت نہیں اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو میرے سامنے کسی غلط بیانے سے کام نہیں لوگے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا جی بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا آپ دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف ہیں میں نے اس کے آخری جملے پر توجہ نہیں دی اور بس بدستور گہری زنجیگی سے کہا شاکر تمہاری باتوں اور چوڑری بشارت کے روئیے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافی دنوں سے تمہاری تلاش میں تھے ایسا کیوں اس بات کی وضاحت تم کرو گے جناب میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آرہا وہ اولجن زیادہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے تو چوڑری صاحب کو کچھ سے ہی بکارا تو پھر کیا میرے انداز سے جنزلہت جھلکنے لگی چوڑری صاحب کا دماغ خراب ہو گیا آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ رازدانت لہجن میں بولا مجھے بھی ہی لگ رہا ہے میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ چوڑری صاحب کا دماغ خراب ہو گیا اس کی سنجیدی میں ذرا سے بھی کوئی کمی واقعہ نہ ہوئی میں نے قدر سخت لہجن میں افسار کی مطلب کیا ہے تمہارا جناب والا وہ بدستور آواز کو دیمہ رکھتے ہو بولا جب سے چوڑری صاحب نے دوسری شادی کی ہے ان کا رویہ بڑا عجیب سے ہو گیا ہے یہ بات میرے علمیں تھی کہ کوئی چھ سات ماہ پہلے حسین آباد کے چوڑری بچارہ دوسری شادی کر لی تھی اس سے زیادہ دفصلات میرے علمیں تو نہیں ہی تھی وہ بینہ چور شاکر کی زبانی چوڑری کی دوسری شادی کا ذکر سنا تو میرے اندر خود بخود اس پارے میں جاننے کا استعاق پیدا ہو گیا چوڑری کی دوسری شادی کا اس کے بدلے ہوئے رویہ سے کیا تعلق ہے میں نے ٹوٹولین والے انداز میں دریافت کیا ذرا وضاحت تو کرو کہ دوسری شادی کے بعد چوڑری تمہارے پیچھے ہاتھ دو کر کیوں پڑ گیا جناب بات صرف میرے پیچھے پڑنی کی نہیں ہے اس نے آنکھیں پھلاتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں اسے نور حسین کی بددعا لگی ہے جس سے چوڑری صاحب کا دماغ کابو میں نہیں اس لئے اولٹی سی دی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں شاکر کی بیرہ باتیں میرے پلے تو نہیں پڑھ رہی تھی تاہم میرے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے میں نے قرید کر عمل جائری رکھتے ہوئے شاکر سے پوچھا چوڑری کی دماغی حالت اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر ہم بعد میں بات کریں گے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ نور حسین کو نا اور اس نے چوڑری کے بعد دعا کیوں دی ہے نور حسین بھی حسین آباد میں ہی رہتا ہے تھانے دار صاحب وہ بزاحت کرتے ہو بولا وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتی اولاد ہے اس کا باپ سبزی منٹی میں ایک آٹی کے پاس منشی گیری کرتا ہے نور حسین بھی ادھر سبزی منٹی ہی میں پلے داری کا کام کرتا ہے اور جہاں تک نور حسین کی بد دعا کا تعلق ہے ناجناب وہ تھوڑے دیر کے لئے رکا ایک گہری سلسانس لی پھر بعد میں کمل کرتے ہو بولا نور حسین کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو چودری صاحب کے لئے میرے دل سے بد دعا ہی نکلتی پر چودری نے نور حسین کے ساتھ ایسا کیا برا کر دی ہے کہ میں نے ان جن زدہ لہچے میں سوال کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودری صاحب کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے ناجی وہ گہری سنجیگی سے بولا چودری صاحب نے ایک خوبزورہ لڑکی نورین سے شادی کی ہے اور یہ نورین پہلے نور حسین کی منگیتر تھی کیا میں نے بے سخت کا کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں وہ اپنی بات میں زور بھرتے ہوئے بولا نور حسین اور نورین کی منگنی کوئی ایک سال تک رہی پھر چودری صاحب نورین پر جچ گئے انہوں نے نورین کی ماں خالدہ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ اس نے نورین اور نور حسین کی منگنی توڑ دی اور بعد میں نورین کی شادی چودری صاحب سے کر دی تو یہ ہوا تھا میں نے پرخیال انداز میں کہا پھر پوچھا کہ اس موقع پر نورین کے باپ یا نور حسین کے والدین میں کسی نے شور نہیں مچایا چناب نورین کا باپ اس حاق دو کہی ساتھ پہلے انتقال کر چوہے شاکر نے اجاب دی اور نور حسین کے والدین میں بیچارے غریب لوگ ہیں وہ چودری صاحب کیا کہ کیا شور مچائیں گے البتہ میں نے انہیں نورین کی ماں خالدہ کو گالیاں دیتے ہوئے حسنہ ہے دکھے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی نا حسنہ لمحاتی توقف کے بعد ان الفاظ میں ضافہ کیا آپ نورین نور حسین کی بے پسی کا خود ہی اندازہ لگا لیں چودری صاحب نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد دل دل میں نہیں بدوین نہیں دے گا تو کیا پھولوں کے ہار پہنائے گا چودری بشارہ تل کے دوسری شادی ظلم اور جبر کی ایک چھوٹی سی داستان تھی گاؤں تحادی ہو یا شہر اس نوعیت کے داستانیں دیکھنے اور سننے کی قواہ مل جاتی ہیں زمانے کا دستور یہی ہے کہ طاقت اور کا سکہ چلتا ہے اور مکمزور کو ہر حال میں متاثر ہونا پڑتا ہے متاثرین کے دل سے ظالموں اور جبروں کے لئے یقیناً بدوائیں ہی نہیں کر سکتی ہیں سو نور حسین کی کسی بھی صورت میں چودری کی خیر حائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا نورین اور نور حسین کے ناموں پر لفظ نور قدر مشترک کی حیثیت رکھتا تھا اگر ان دونوں کی شادی ہو جاتی تو یقیناً ایک یہ ایک بڑی کامیہ جوڑی ہو ثابت ہوتی میں کوئی پہنچا ہوں روحانی بابا نہیں ہوں اور نہ ہی میں بعد کسی نوعیت کے علم نجوم یا علم عادات کے روشنی میں کہہ رہا ہوں بس میں نے دونوں ناموں کی بناور نشست اور سوتی اثرات کے بنا پر ان الفاظ کا اظہار کیا ہے میں نے مزید پندرہ منٹ تک گھما پھرا کر شاکر سے مختلف سوالات کی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی پہلو سے مجھے یقین ہو گیا